بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اینڈ سریز ولوگ تو کیسے ہیں سب میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے گھر میں خریت سے ہوں گے تو جی میں بھی آپ لوگوں کی دعا سے بلکل ٹھیک ہوں آج کپڑے واش ہوئے ہیں میچے امی لوگوں نے کپڑے واش کی ہیں تو وہ ڑا لے ہوئے ہیں اور دھوک بہت زیادہ تیز ہے تو آج ولوگ میں کیا ہے کہ ہماری نیبر میں شادی ہے تو یہاں پہ ممانس لائے رہے تھے رات کو تو میں نے کہا آج بستر نہیں اٹھاتی اگر کل آج رات بھی میں بھی سونا ہو تو سو جائیں گے تو جی ہم نے جانا تھا شادی میں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ ساتھ بھی یہ ولوگ شیئر کر دوں تو میں یہاں پہ آئی تھی کپڑے ٹیس کرنے تو میں نے سوچا آپ لوگ ساتھ ولوگنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہیں سے تو جی یہ ہیں میرے کپڑے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ کچھ اسی ٹائپ کی ہو جائیں تو ریشمی نہیں پہننے ہوتے تو یہ جو ہیں لان کاٹن ناسی میکس یہ ہے میکس آئی ریشمی بھی ہیں اور کارٹن میں بھی ہے ساتھ میں یہ اس کا کنٹراس انٹرکہ ہے تو بھی ان کو پیس کرتے ہیں اور پیسن ترکی واپس آتے ہیں تو جی شرٹ میری کچھ اس طرح ہاں سے ہے اس کے اوپر کوٹی کا کام بھی ہوا ہے اور شیشے کا کام بھی ہوا ہے ساتھ میں یہ کنٹراس میں کبٹا ہے اور شاور میں نے لے لیا ہے اور ابھی کپڑے پریس کرتے ہیں اور ریڈی ہوتے ہیں پھر ریڈی ہو کر آپ کو لوگوں میں فائنل لکھ دکھاؤں گی اور میں بھی تھوڑا بہت میک اپ کا کلپی آج ایڈ کرتوں تو ملتے ہیں بھی تھوڑی تیر کے بعد تو جی یہاں پہ لگی تھی مجھے بھوگ تو میں نے کہا کھانا تو ملے گا ولیمے کا تین سے چار بجائی کیونکہ ولیمے کا جو ہوتا ہے وہ تین چار مسٹ بچ جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سوچا کیوں نہ پھر میں گھر میں کچھ کھا لیے نہ وہاں جا کے میں دیکھتی رہا ہوں تو پھر میں نے ایپل لے لیا ہے اس کے اوپر ایٹ نمک ڈال لیں گے نمک اس لیے کہ جن کا پیسر لو ہوتا ہے ان کے لیے نمک بہت زیادہ ضرور جوتا ہے اور میں ہمیشہ جب بھی ایپل کھاتی ہوں نمک ڈال کی کھاتی ہوں ایسے نہیں کھاتی تو نمک کے ساتھ ایک ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کریے گا کہ نمک کے ساتھ ایپل بہت زیادہ مزا آتا ہے تو ابھی چلتے ہیں ایپل کھاتے ہیں اور اس کے بعد جی تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم تیار ہو جائیں گے کیونکہ میں نے تھوڑا بہت بلوک شوٹ کرنا ہے تو میں آئیز میکاپ پہلے ہی کروں گے باقی میکاپ بعد میں کروں گے تو چلے ملتے ہیں اپھی ایپل کھا کے تو جی آؤٹفیٹ میں نے چینج کر لیا ہے کچھ اس طرح سے میرا آؤٹفیٹ ہے اور سلپر وغیرہ میں نے بھی چینج نہیں کی اپلوں کو کو اینڈ میں دکھاؤں گی تو اس میں نے سوچاپکوں کو دکھا تو اپنا آؤٹفیٹ تو اب ہی ہم ہم کرنے لگے ہیں میکاپ سٹارٹ بال میرے گعلے گعلے ہیں ان کو بھی ڈائر کرنا پڑے گا آپ میکاپ سٹارٹ کرتے ہیں میں فون کو سٹینج سے سٹ کرتے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں تو چلے میکاپ سٹارٹ کرتے ہیں تو جی اب ہم بنائیں گے سب سے پہلے آئی بیس میں نے بالوں کو ہیٹ کیش کے ملet سے سیکیور کر لیا ہے تو ابھی ہم بنائیں گے آئی گیس اس کے بعد ہم کرتے ہیں میکاپ سٹارٹ تو آئی بیس کے لئے میں کچھ کنسیلر نہیں ہی یوز کر رہی میں چیکٹ ہے جو یہ میرا فاؤنڈیشن ہے میس روز کا یہی یوز کروں گے کیونکہ اب ایک تھوڑا ٹائم ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ پہلے آئی بیس پنا کے آئی میکپ کر لیتے ہیں جب جانا ہوگا تو تب اپنا فائنل لک کر لیں گے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو میکپ حراب ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی فاؤنڈیشن لیں گے اپنے بیوٹی بلینڈر پر میں بیوٹی بلینڈر یوز کر رہی ہوں بیوٹی بھائی آمنا کا اور فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں ہمیس روز کی تو یہ کچھ اس طرح سے ہم لیں گے بس ہمیں آئی بیس بنانی ہے کچھ اس طرح سے یہ اوپر سے ہم جب فاؤنڈیشن دوسرا پلائے کریں گے تو ہی بنا لیں گے مجھے میرر کی ضرورت ہے تو میں میرر لے کے آتی ہوں پہلے پھر کرتے ہیں میک اپ میں آپ لوگوں کو نزدیک سے دکھا دوں کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو آئی بیس بنانی ہے بس ہم آئی بیس بنائیں گے باقی میک اپ ہم کریں گے بعد میں یہاں پہ میری آئی بیس مجھے اتنی ہی چاہیے اوپر ہم کمپیکٹ پاوری یوز کریں گے تو میں آتی ہوں پھر تو یہاں پہ میں یوز کریں ہوں فیٹمی کا جو کمپیکٹ پاورڈر ہوں اس کو بھی میں اسی سے ہی لگا رہی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ نہیں لگانا تو بس اسی سے ہی ہم سیک توڑ لیں گے کچھ اس طرح سے جی ڈن ہو گیا تو یہاں پہ میں میک اپ کے لئے یوز کر رہی ہوں اس کا نیو پیلٹ جلدی اس کا ریو آپ لوگوں کے پاس آئے گا تو اس کو یوز کرنا ہے اور میک اپ مجھے کیسا کرنا ہے لائٹ سا سموکی آئیز میک اپ کرنا ہے کیونکہ لائٹ کلر کا سوٹ ہے تو اس کے اوپر سموکی آئیز اچھا رکھے گا تو یہاں پہ میں یہ جو پنک شیڈ ہے پنک پرپل شیڈ ہے یہ یوز کروں گی پہلے اس کو بس مجھے کریس پہ یوز کرنا ہے کچھ اس طرح سے دوسری آئیز پہ بھی ہم اسی طرح سے پرائے کریں گے یہ بہت زیادہ پیگمنٹیڈ ہے بہت زیادہ اس کا جو شیڈ لگاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈارک ہوتا جاتا ہے اگر آپ لوگ لائٹ پہ لگاتے ہو تو وہ آہستہ آہستہ ڈارک ہو جائے گا ہم نے جو جب ہم نے بلینڈنگ کرنے ہیں تو ہم برش کو یہ آپ لوگوں کے لئے ٹپ ہے جب ہم بلینڈنگ کریں گے تو بریش کو اگر برش کو ہم دور سے پکڑیں گے تو بلینڈنگ ایک دم اچھ ہوں گے مطلب کے کچھ اس طرح سے اگر ہے اگر ہم نزدیک برش پکڑکے بلینڈنگ کریں گے تو کبھی بھی اچھی نہیں ہوگی یہاں سے پکڑ۔ نہیں آہا ہاں سے پکڑکے کریں گے تو بلینڈنگ کافی اچھی ہوگی میں آپ کو زون کر کے دکھا دوں کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے بھی اسی طرح سے لگائیں گے لیکن وہ میں اینڈ میں لگاتی چلیں اب لگا لیتے ہیں کچھ نہیں آتا ابھی ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا جن پر ایسے ہی رہنے دینا ہے ہم نے آئی لائنر لے لیا ہے ایکوہ کا لائنر ہے میرا ایکوہ کا جو کور ہوتا ہے بہت پلاسٹک سا ہوتا تو وہ ٹوٹ گیا تھا تو میرے پاس یہ ایکسٹر پڑھا ہوا تھا تو اس چار میں میں نے سٹے کر لیا تو اب ہم آئی لائنر کو لگائیں گے اپنی آنکھ کی اوپر تھوڑا موٹا کر کے لگانا ہے بھاری کریں تو وہ ٹوٹ کھیں شکریہ موسیقی ٹوٹ کھیں ڈیا ٹوٹ کھیں ٹوٹ کھیں ٹوٹ کھیں ٹوٹ کھیں موسیقی 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 تو جی یہ سیمپل سا ایسے ہی میک اپ مجھے چاہیے تھا دہا دے کے بلینڈنگ اس کی اچھی ہونے چاہیے اگر اس کی بلینڈنگ اچھی نہیں تو یہ میک اپ بہت زیادہ چیپ لگ سکتا ہے آپ لوگوں کا تو اس کی بلینڈنگ کافی اچھی ہونے چاہیے تو پھر ہم سٹارٹنگ سے یہی برش لیں گے اور اس پر وہی شیڈ لگا اس کو سید سے بلینڈ کر دیں گے پھر سے یاد رہے کہ میں نے تو نزدیک سے پکڑا تھا شیڈ لگایا تو بلینڈنگ کرنے کے لیے شیڈ آپ ادھر سے بھی پکڑ کے لگا سکتے ہیں لیکن جب آپ کو بلینڈنگ کرنے تو آپ کو برش تھوڑا سا دور سے پکڑنا چاہیے تو پھر ہم اسی طرح سے چلیں جی میں دوسری آنکھ ریڈی کر کے واپس آتی ہوں تو جی میک اپ ہو گیا ہے میرا دن تو اب میں نے کیا کرنا ہے جو پلیٹ برش لیا تھا اس کے ساتھ بلینڈنگ کی تھی اسی کو نیچے کروں گی تھوڑا بلینڈ لگاؤں گی دونوں سائیڈوں پہ کچھ اس طرح سے وہ چو پنک شیڈ ہے اس کو لے کر اپنی یہ چو لائن لگائی ہے اس کو بلینڈ کر دوں گی اس کو بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد باری آجاتی ہے آئی پرو سیٹ کرنے کی تو یہ ہمیں یوز کر رہے ہوں گلیم گل بمبائی میریش کا ہے نو میک اپ پیلٹ اس میں جو بران شیڈ ہے وہ میرا فیورٹ ہے میں ہمیشہ اسی کو یوز کرتی ہوں آئی برو سیٹ کرنے کے لیے تو ابھی ہم آپ اپنی آئی برو سیٹ کرتے ہیں بران شیڈ کے ساتھ وہ کچھ اس طرح سے کریں گے تھوڑا سا کیمرے کے بوسیقی ب وسیئرے موسیقی زیادہ پرومینٹ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم آیا رہتا ہے ہائی لائٹر اس کے بعد ہم ہائی لائٹر لگاتے ہیں اور اپنا میک اپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو جی ہائی لائٹر یوزکاریوں میں ہولی بود کا جو کہ میرا بہت زیادہ فیورٹ ہے بہت زیادہ بیوٹی ورڈ کا یا ہولی بود کا سیم ہے اس میں میں جو میرا یہ میسی ہوا ہے میں کیا کرتی ہوں ادھر ادھر بہت سا لگا ہوتا ہے یہاں سے لے کر ایسے ہی اوپر لگا دیتی ہے نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ بہت زیادہ پگمینٹڈ ہے کچھ اس طرح سے بہت زیادہ لگ گیا ہے لیکن اب اس کو سیٹ کر لیں گے اس سائٹ پر لگا لیتے ہیں چلیں جی تو میرا میک اپ ہو گیا آپ لوگوں نے کمپلیٹ جو میں نے لائٹ سموکی ایس کی ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوں گی تو ابھی آتے ہیں اپنی فائنل لک کے بعد تو چی میں بھول گئی تھی میگ اپ کا سب سے امپورٹنٹ سٹیپ مسکارا کیونکہ میں آئی لیشز نہیں لگا رہی کیونکہ نیبرز میں فنکشن ہے اس لیے اگر کوئی خاص فنکشن ہوتا تو ضرور لگاتی یہ بھی خاص ہی ہوتے ہیں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے تو رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے گیترنگ کی حجہ سے گرمی ہو جاتی ہے تو سورینے دیتے ہیں تو ہم بھی یہ لگائیں گے مسکارا تو مسکارا لگاتے ہیں اور اپنا میک اپ آئی میں کمپلیٹ کرتے ہیں یہ جو میرے پاس ایٹیٹیوٹ کا مسکارا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہے سیریسلی آنسو بھی آ جائیں تو یہ میلٹ نہیں ہوتا کچھ اس طرح سے لگائیں گے صحیح طرح سے تاکہ لیشیس کی ضرورت نہ پڑے کچھ اس طرح سے ڈیفینٹس آپ کے سامنے ہیں تو چلے ملتے ہیں پھر فائنل لوگ کے ساتھ سامائے فائنل لوگ تمہیں ہو گئی ہوں ریڈی تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کا چو یہ دوبتہ ہے نا یہ مجھے بہت زیادہ حسین لگتا ہے یہ کچھ اس طرح سے بنایا ہے اور کلر فل ہے یہ اور یہ ہے میری فائنل لوگ چوتہ جو میں نے پہنا ہے وہ کچھ اس طرح سے یہ میں نے دیا تھا ای سی ایس سوالوں سے انہوں نے بڑے سائز کا جو تھا آرٹیکل چھوٹے سائزز میں کروایا تھا اس لئے یہ مل گیا تھا تو یہ ہے میرا ڈریس اور یہ میری اور اب چلتے ہیں شاتی میں تو میں اس سے پہلے آپ کو اپنا ڈریس جو ہے تھوڑا سا نزدیک سے دکھاؤ تو کہ اس پر کیسا ورکو اور یہ کتنا اچھا رکھ ہے تو چلیں چلتے ہیں شاتی میں بائی تو یہاں پہ پہنچ گئے تھے ہال میں ہال میں آتے ہی بھوت زیادہ بھوت زیادہ گرمی تھی اور آل میں کافی لیٹ آیا لیٹ اس لئے آئے کہ ہمیں پتا چلا تھا کہ وہ ایک ٹائم میں دو تدول نے لے کے آرہے ہیں پہلے وہ کہیں اور برات لے گئے اور اس کے بعد یہاں پہ آنے والے ہیں تو ہمارے جانے کے بعد بھی میکسیمم ایک کھنٹہ لگ گیا تھا برات کو آنے میں تو جو ہی برات آگئے اور ان کا نکاح ہو گیا الحمدللہ بلکل اچھے سے اور یہ تین دل نے تھی دو ان کی اپنی جو ہماری نیبر تھے ان کی بھاوی تھی اور یہاں پہ ہوتی ہے ہماری واپسی اس لیے کہ آپ پتاتی چلوں کہ میرے ہزبین کو سخت بہار ہو گیا تھا تو میں جتنی جلدی ہو سکتی تھی نکل آتی لیکن جن کے ساتھ گئی تھی بس انہیں کے ساتھ آنا تھا کیلئے آنے سکتی تھی تو جب میں گھر پہنچ میں ڈریکٹ اپنے ہزبین کے پاس آئی انہیں سخت بہار تھا 104 اور جب میں گئی تھے ان کو بلیٹ کھلا کے گئی تھی تو آتے ہی میں نے گیوہ رکھا ان کے لئے کیونکہ ان کا گلہ بہت خراب تھا سی زکام سب کچھ بہت زیادہ مشکل ہوتا بہت زیادہ ٹف ہوتا ساتھ میں ہزبین نے بھی جانا تھا لیکن ان کی طبیعت خراب ہونے کے وجہ سے ان کا ڈلی ہو گیا حالانکہ ہمارا میرا پلین بھی ڈلی ہو رہا تھا اس لئے میں گئی کیونکہ انہوں نے سب فنکشن پر بلائی ہم کسی پر نہیں کہ ہم نے کہ سو ولی میں پہ ہوں آئیں گے ٹھیک ہے تو نیبر میں رہ کر یہ کرنا بہت دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ فی ایمان اللہ